اسلام علیکم دوستو میں ہوں سحیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ تینی اور آج میں آپ کو بہت ہی خاص چیز ایک ملتان میں دکھانے آیا ہوں اور یہ خاص چیز اس حوالے سے بھی ہے کہ جتنے بھی ریسنگ سے محسلک لوگ ہیں وہ اس شخص کے مرید ہیں اور اس شخص کے پاس ضرور آتے ہیں اگر انہوں نے ریسنگ کرنی ہے چولستان میں ریسنگ کرنی ہے جیپ ریسنگ کرنی ہے تو وہ اس شخص کے پاس اس آدمی کو ضرور آنا پڑے گا اور یہ آپ کو گاڑی بھی نظر آ رہی ہے یہ چیز جو ہے یہ جتنا بھی کام ہوا ہوا ہے یہ اسی شخص کا ہے جس سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں اور میں بھائی سے کہوں گا کہ وہ یہ میرے بھائی کا یہ کام دکھائیں کہ یہ ہے کیا اور یہ تو سامنے آپ کو ایک پپر سا نظر آ رہا ہے لیکن ایک شیلڈ ہے اور اس کے آگے سٹرٹ ٹریڈ لگے گی میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا جب میرا بھائی یامین جو اس سارے کام کا ماسٹر ہے اور پورے پاکستان میں اس کا ایک نام ہے وہ جب اس کو پلیٹ اس کی لگائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے بات بھی کرواؤں گا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ نے چولستان میں یا کہیں بھی ریسنگ کرنی ہے تو آپ کو اس شخص کے پاس آنا پڑے گا کیونکہ یہ بڑی گاڑی کے نیچے کا جو کام ہے جو ریسنگ کے دوران گاڑی کو مختلف خٹوں سے جٹکوں سے اور نیچے سے تاکہ کوئی چیز نہ لگے گاڑی خراب نہ ہو اس سے بچاتا ہے تو یہ سارا کام یہی بھائی کرتا ہے اور یہ اس کی سب سے بڑی ایک مثال آپ کے سامنے کھڑی ہے اب میں آپ کو جو اس کام کے ماستر ہیں بھائی یامین ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو ریلی کے حوالے سے کیا کیا کرتا ہے دوستو میں نے آپ کو گاڑی دکھائی گاڑی آپ نے بنی ہوئی دیکھی اور اب یہ جو گاڑی جو شخص بناتا ہے اس کا نام بھائی یامین ہے اور پاکستان بھر کی ریسنگ کومیٹی اس کی فین ہے اور اس کی دلدادہ ہے میرا وہ بھائی ہے بہت پرانا تعلق ہے میرا ان سے تو یہ ہیں بھائی یامین صاحب تو بھائی یامین صاحب اسلام علیکم بھائی یامین آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے اس گاڑی کے ساتھ کیا کیا ہے میرے پاکستان سے گاڑی آتی ہے جو کہ اہم جو اسی ریلی کا جزب ہے جو سمجھا جاتا ہے جو پاکستان میں اللہ پاکستان میں عزت دیا ہے کہ وہ میں بناتا ہوں جس کے لیے پورے پاکستان سے جوادر سے لے کے اور پورے پاکستان سے کاریت کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ خصورتی اور گاڑی کی سیمٹی کے لیے یہ بھائی ناثین بھرنٹ ہے یہ بھائی جو ہوتا ہے اور یہ جس کی پلین ہے نیچے تک یہ گیر کو چیمبر کو انڈر کو سب کو سیمٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ فرانٹ ہے اور یہ اس کی مدیر کو پھروتی کے لیے یہ اس کی پلین ہوتی ہے یہ فرانٹ کی یہ سامنا ہے یہ دوستو یہ وہ رول کیج ہے جو بھائی یامین صاحب بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو آپ کو ایک پائپ سا نظر آ رہا ہے یہ اوپر بھی دو پائپ نظر آ رہے ہیں اور یہ جو سارے پائپ ہیں یہ جو رول کیج ہے اور یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا بھائی یامین بناتے ہیں اب بھائی یامین آپ کے ہاتھ میں نا فینشنگ آگئی ہے پہلے والی چیز آپ کچھ اور بناتے تھے اب میں تو آپ کو پرانا دیکھ رہا ہوں نا تو آپ ایسے لگتا ہے مجھے تو ایسے لگا ہے کہ جیسے کوئی باہر سے چیز منگوائی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو ایڈجسٹ کی ہے لیکن حقیقتاً یہ آپ نے بنائی ہے تو یہ رول کیج بھائی یامین جو ہے یہ بناتے ہیں اور اس کے یہ ماسٹر ہیں اور یہ رول کیج جو ہے یہ یہ بھی یہ بھی الحمدلہ میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں ملتان میں میری شاپ ہے اور یہ گاڑی بھی اسلام آمباد سے آئی ہے پاکستان کیپٹل ایریا سے یہ بننے کے لیے سپیشل صرف یہ کیج اور یہ سرائے بننے کے لیے آئی ہے میرے پاس یہ گاڑی تو یہ تو انر کی بات ہے ملتان والوں کے لیے ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ آپ پاکستان کے معروف جو ریسنگ ہیں چیمپئن فیصل شادی کھیل کی ٹیم کیا حصہ ہے سلطان محمد علی صاحب مقصی صاحب سب الحمدللہ رونی صاحب اور پاکستان کے پنجاب کے پریزیڈنٹ انس خاکوانی صاحب سندھ کے پریزیڈنٹ جو ہے سندھ ٹیڈی سیپ کے پریزیڈنٹ رونی صاحب اور بلوچستان کے جام کمال صاحب الحمدللہ یہ سب پورے اور پاکستان کے سب جو ہے نا میرے پاس ہی ان کا کام ہوئی ہے دیکھیں یہ کیسے بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا ہے بھائی یامین نے اور یہ سب بڑے لوگ بھائی یامین کے فین ہیں اور ان کے دوست ہیں اور ان کے بغیر ان کی کوئی بھی گاڑی مکمل نہیں ہو سکتی اگر آپ کوئی گاڑی بنانا چاہتے ہیں ریسنگ گاڑی بنانا چاہتے ہیں تو میں بھائی یامین کا نمبر آپ نیچے دے رہا ہوں آپ بھائی یامین سے رابطہ کر سکتے ہیں گاڑی بنوا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے انہوں نے ایک گاڑی بنائی ہوئی ہے میں آپ کو گاڑی بھی دکھاتا ہوں اور بھائی آمین نے بتایا بھی صحیح آپ کو کہ یہ کیا کام کرتے ہیں یہ گاڑی کی جو بنیادی سیفٹی ہے ریسنگ کے دوران یہ اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کا کام کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اسی گاڑی میں انہوں نے یہ ٹائر ماؤنٹ بنائے ہیں اب اس گاڑی میں نہ دو ٹائر لگیں گے ویسے تو ایک ٹائر آتا ہے جو سٹپنی کے طور پر آتا ہے لیکن جو ریسنگ گاڑی ہوتی ہے اس میں دو ٹائر لگائے جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا بھائی یامی دو ٹائر لگائے جاتے ہیں نا تو دو ٹائر کیوں لگائے جاتے ہیں اس میں ہونڈر پرسنٹ بکتا ہے کہ ٹائر جانا برسٹ ہو جاتے ہیں نا تو اس کے لیے ایک نیدت وہ ضرور ہوتے ہیں کہ کام آتے ہیں تو یہ بنیادی چیز ہے اور اس میں جو ریسنگ کا منہین ہیں اس میں بھی اجازت ہے کہ آپ دو ٹائر رکھ سکتے ہیں تو یہ گاڑی انہوں نے بنائی ہے آپ یہ گاڑی دیکھیں یہ اسلامباد سے آئی ہوئی ہے اور یہ اب تقریباً مکمل ہو چکی ہے کل اس گاڑی نے چلا جانا ہے تو میں اور بھی ریسنگ کے حوالے سے ویڈیوز ڈالتا رہوں گا اور اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا اور بھائی یامین جیسے خوبصورت پیارے لوگوں سے آپ کو ملواتا رہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں چینل کو اور میری ویڈیوز